ایک ساتھیوں کے آئے تھے ہیں تو یزید کے حوالے سے بار بار اسوال کرتے ہیں ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ امام محمد رحمت اللہ راہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید پر لعنت کرنے کو واجب قرار دیا ایسا بھی کچھ ہے احمد بن رحمت اللہ علیہ سے پاس سند صحیح یزید پر لعنت ثابت نہیں ہے دلیل جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے اور سند صحیح سند ہو اور پھر سند کا صحیح ہونا سور مہدسین کے مطابق ضروری ہے اگر کسی بھائی کے پاس ایسی صحیح سند موجود ہے جس کے سارے رابی مطبر ہوں اور سند متصل ہو امام صاحب تک اس کا ثبوت ہو تو پیش کریں ہمارے علم کے مطابق ناکس علم میں ایسی کوئی سند ثابت نہیں ہے لہذا احمد مہدسین میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسے نہیں جو یزید پر لعنت کرتا ہو ہمارے علم میں نہیں ہے اگر کس کی علم میں ہے ہمیں پیش کریں ہمیں بڑے دعوے کرتے ہیں آج بھی ایک اہل علم سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ دیکھیں اہل سنت تو یہ کہتے ہیں جیسے کہ ابن تیامیہ رحمت اللہ علی نے کہا لا نحبہ و لا نصبہ ہم محبت بھی نہیں کرتے انبیاء اور صلحہ علی اس سے اور ہم اس کو برا بلا بھی نہیں کہتے تو جب اہل سنت برا بلا نہیں کہتے تو لعنت کیسے کریں کہتے جی حوالے ہیں میں نے کہا پیش کریں تو حوالہ پیش تو نہیں کیا جی تو ایک سوال یہ ہے کہ یزید کی حکومت کے دوران سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے انہیں خلافت کا اعلان کیا تو اس کی کیا حیثیت ہے بات تو ٹھیک ہے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی اور انہوں نے اپنی طاقت اور اختیار کو بھی استعمال کے بیسیت خلیفہ ہونے کے اور ان کا حق بھی بنتا تھا یہ ہر ایک انسان کو حق ہے دیکھیں کسی کی پاس ایک ریاست ہے منصب ہے ایک اختیار ہے اور کوئی اسے چھینے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے جو بھی وہ اس کے تدبیر کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے بہرحال وہ صحابہ کی ایک اجتہادی بات تھی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ مل گئے لیکن دوسرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی وہ روک رہے ہیں سب کو عبداللہ بن زبیر کی بھی روک رہے ہیں دیگر لوگوں کی بھی روک رہے ہیں اللہ کے لئے یہ سلامتی اس میں نہیں ہے خیر اس میں نہیں یہ ہلاکت ہے آپ بیعت نہ توڑے آپ بیعت نہ توڑے یہ ایک انسان ہونے کے ناتج سے سینا معاوی اور علی کی معاوی جنگ ہو گئی اختلاف ہو گیا اسی طرح اسی طرح یزید اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان میں یہ ایک مشاجرت کا سسرہ شروع ہو گیا تو انسان ہونے کے ناتج ایسا بعید نہیں ہے ممکن ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالم زبیر عبداللہ بن زبیر تو صحابی اور اللہ کی جنت میں ہیں اور یزید کے لئے ہم دعا رحمت کر دیتے ہیں اللہ اس کو باپ کر دے بات اتنی سی ہے برے نہیں بنتے اور خواب خواب مدرور کے لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ غیبتے کر کے اپنے نام آمال کو سیاہ نہیں کرتے کون کون سے صحابہ گران تھے چند ایک نام جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھے ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے کے مقصد یہ ہے اس وقت جو مدینہ میں صحابہ موجود تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نہیں کسی ایک صحابی سے یہ صحابہ تھی نہیں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی ہو انہوں نے کہا میں نہیں کرتا بیعت کسی ایک صحابی نے کہا نہیں بلکہ دیکھیں نا یزید کو دسکر سیدہ معامیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا میرا بیٹا جانا میرے بعد جانا وہ خلقہ بنے گا یعنی گوئے ہے کہ سیدہ معامیہ کی بڑی بیعت ہے اور آپ بہت فہیم سمیدار اور حکمت والے بادشاہ تھے سیدہ معامیہ رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جتنے بھی سیدہ معامیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یا بگران تھے یا بڑے عوضی مناسب تھے ان سے بات کر کے ہی اعلان کیا گیا ورنہ تو پھر بڑی افراد افریح ہو جاتی بلکل ایسے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حافظ ابو یحیع نور پوری صاحب کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کے ماننے والے اب میرے اوپر اٹیک کریں گے جواب تو آئے گا نہیں تو یہ میری داڑی کے اوپر آگے حملہ کریں گے تو میں نے اپنی کمپنی میں ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ مجھے داڑی رکھنے دی جائے تو انشاءاللہ جلدی پروو ہو جائے کہ داڑی بھی انشاءاللہ میں رکھ رہا ہوں گا ابھی جب یہ حافظ ابو یحیع صاحب اپنے استاذ صاحب سے یزید کے بارے میں سوال کرنے لگے ہیں تو جو وہ مسکرائے ہیں دل میں دونوں میں بھی بات کھٹکتی ہے لیکن انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی اپنے اوپر کی آلے امیہ کا کوئی بھی بندہ ہو اس کو ہم نے بے گناہ بے خطا اور جو ہے اس کو محصوم ثابت کرنا ہی کرنا ہے تو اب انہوں نے پوچھا کہ کہ ہم یزید پر لانت کر سکتے ہیں تو ان کے استاذ صاحب تو ماشاءاللہ پورے ڈیفینڈ میں کھڑے ہیں انہوں نے بھی ذرا نہیں کوئی بہاری مسلم کی عقیصوں کا عوالہ دیا انہوں نے بھی کہا ہم لانت تو نہیں کر سکتے کیونکہ صحیح صحب سے ثابت نہیں ہے لیکن پھر آگے وہ جو یزید لانت کا محصتح ہوئے وہ والی حدیثیں تو بیان کرنے چاہیے تھے نہیں ان کو امان طریقہ تو یہ تھا لیکن نہیں بات یہ ہے کہ یہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے تو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو گیا تو آلِ امیہ آگئی اب یہاں تو آلِ حدیث تو کہاں پچھیں گے کوئی ان کے بارے بیان کرتے ہیں جب حضرت عمام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اہلِ مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی سب سے پہلے یزید کے خلاف جو بغاوت کی یہاں آلِ مدینہ نے کی تھی کیوں کہ حضرت معابیہ اسلام کو انہوں نے شہید کیا تو کیا یزید نے اپنی فوجوں کو نہیں بھیجا کہ جاؤ مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑو تین دین تک وہ قتل عام کرتے رہے ہیں آپ کے جو آوز اپنے کثیر ہیں وہ ساری زندگی دفاع کرتے رہے ہیں وہ بھی اس بات پہ آتے بول پڑے ہیں کہ یار یہ واقعہ ظلم ہوا ہے ایک آزار صحابیہ اور تابعین جو ہے وہ نعوذ بلا بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی اور قتل و غرط ہوتی رہی لوٹتے رہے ان کو ان کا ثبوت بھاری میں ہے واقعہ رہا سعی مسلم کی کتنی ساری حدیثیں ہیں اچھا سعی مسلم کی تین زادت ہیں سو تائیس سے لے کا تین زادت ہیں سو تیتیس تک نعوذ صاحب کی حدیثیں ہیں جن کا ایک ہی مح اللہ کے فرشتوں کی لانت ہے تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے تو آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یزید کے اوپر ہم لانت نہیں کرتے لیکن وہ لانت کا مستحق ہوا لیکن آل احمیہ آجائے تو اہل احطیس کی تو زبان کہاں نکل دیئے اب دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم ہم صحابی رسول سمجھتے ہیں ہم ان کی کوئی گستحی نہیں کرتے ہم ان کے اوپر کچھ بورا بولنا یا کچھ بھی نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے تنا علی بھائی نے ایسا کبھی کیا ہے لیکن اب جو روایات ان کی غلطیاں ہائلائٹ ہوئی ہیں یہ کبھی کبھی ان کی مثال دینا پڑتی ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ ابو یحیہ نور پوری صاحب پوری وقالت کرتے دیکھیں گے وہ پھر بیان کریں گے یہ جو سند بیان ہوئی ہے نا بے شک امام صاحب نے ٹھیک لکھ دیا ہے دوسروں نے بھی ٹھیک کہہ دیا ہے لیکن یہ ضعیف ہے میں ثابت کر دیتا ہوں کیوں یہ سند وہ فرانی کتاب میں لکھی ہے تو جب یہ والا راوی اہلہ بدینہ سے یا یہ والا راوی اہلہ سے بیان کرے گا تو یہ روایت ضعیف ہو جائے گی وہ پوری وقالت کریں گے تو جہاں پہ جزید کی بات آجا گی آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں ابھی کہ وہ اس کے لیے اللہ سے دعا رحمت کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کرے ہم بدکمانی نہیں کرتے اور اور تو اور انہوں نے جزید کی جو جو حکومت ہے نا اس کو صحیح ثابتی کیا ہے کہ یار اس کی جب بیعت تھوڑی ہے انہوں نے تو اس کا حق بنتا تھا یار یہ تو اب سرہ سر نانسفی ہے یہاں پہ آکے جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ناصفیت رچی ہوئی ہے آپ کو جو ہیں اہلِ بیعت کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کرتے بلکہ آپ کہتے نہیں ہیں اہلِ بیعت کو آپ تو اہلِ بیعت کے جو مخالفین ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ تو قتل کروایا ہوئے بقیدہ یہ جزید والی پارٹی نے قتل کروایا ہوئے تو ہمیں آپ کہتے ہیں آپ صحابہ کے گستہ ہو میں کہتا ہوں آپ سب سے بڑے گستہ ہیں صحابہ کے جو صحابہ کو قتل کرنے والوں وہ ایسے مسئول ثابت کرتے ہو ابھی آپ کی کوئی چیز بھی لکیجہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے آپ کے دل میں بھی کھٹکتی ہیں یہ باتیں لیکن آپ مجبور ہو کیوں آپ نے ایک ذمہ لے لیا ہے اب آپ کے ساتھ جو عوام جڑ چکی ہے وہ جڑی اس وجہ سے ہے کہ آپ آلِ و مئیہ کے وکیلوں اور جو آلِ و مئیہ کے ساتھ سپورٹر ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ جڑے ہیں اگر آپ کہیں پہ جا کے کسی کی گلتی ہائیلٹ کرتے ہو آلِ و مئیہ میں سے جزید کی ہیں تو وہاں تو پھر آپ کا سپورٹر تو آپ کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کی ویور شپ ختم ہو جائے گی اور پھر آپ کا کیا بچے گا پچھے گا کیونکہ حق بات کرنے سے بندہ کیلہ ہو جاتا ہے ایک بار کیونکہ آپ نے شروع سے سخارہ ہی چیزوں کا لیا ہوا ہے آپ خدا کا خوب کریں کبھی اہلِ و مئیہ کے بارے میں سچ بیان کر دیا کریں جو تھوڑا تھوڑا کتابوں سے ثابت ہے ان کے باروں میں آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نہ ہم نے کچھ نہیں دیکھنا اپنے کان بند کر لیتے ہیں وہ پھر وہاں کے ہم ان کے بارے میں نہ کچھ دیکھ رہے ہیں نہ کچھ سننے ہیں لیکن یہی باتیں اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ السلام کے فضائل یا اہلِ بیعت کے فضائل شروع کریں تو آپ لوگ ادھر آ جاتے ہیں یہ غلو ہے مولا نہیں کہنا چاہیے اللہ کا بارے میں ہے قرآن میں مولا میں سعی بخاری کے ایک حدیث بیانے کروں گا حدیث نمبر ہے 4827 اٹھالیس ستائیس سعی بخاری کہ مروان کو حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے حجاز کا امیر بنایا وہ خطبہ دے رہا اور یزید کے فضائل بیان کر رہا ہے اس پہ عبد الرحمن بن محمد بن ابی بکر نے اعتراضا کچھ کہا تو مروان نے حکم دیا پکڑ لو اس کو تو وہ جا کے امیر شک دار چھوکے اب امام بخاری نے تو صرف اتنے ہی لکھا ہے کہ انہوں نے اعتراضا کچھ کہا اب دوسری حدیث کی کتابوں میں اسی کی سنت دوسری پڑھے دوسرے میں انہوں نے کہا تھا مروان کو کوئی سیدھی طرح کہہ کہ تیرہ حکمران معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرہ کی سنت پوری کرے نہ طلب اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دے یہ تو نفع صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں ہے تو اسی وجہ سے تو سارے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے سے خواب آئے ہیں کہ چلو باقی تو جو بھی ہم نے بیان کیا تو وہ آپ نے رد کیا یہ بھی اب رد کر دیا اس کو بھی اب غلطی نہیں مانتے کہ یہ تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دیا تھا یہ کون سے نفع صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کون سے نفع صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کون سے خلیفہ کی سنت ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں تھا لکھوا دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابنی عمر کا عبداللہ ابنی عمر کو جو ہے کوئی بھی خلافت میں کوئی حصانہ دیا ہے ٹھیک ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتی تو یہ تو کسی خلیفہ کی بھی سنت نہیں ہے نباس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو یہ کون سے سنت ہے کہ اپنی زندگی اپنے بیٹے کو نامزد کر دی جائے آپ نے تو ویڈیو میں بتا دیا آپ کے پیغام میں دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو بڑے مطلب حضر معاوی رضی طرح یہ جو فیصلہ تھا یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں یہ نہیں ٹھیک کیونکہ سعی بخاری فور اے ٹو سیون میں سیدھا سیدھا صحابی رسول نے اس کا انکار کیا ہے اور بولا یہ تو کیسے رکسرہ کی سنت ہے یہ نباس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو بھائی آپ جتنی مرضی وقالت کر لیں انشاءاللہ حق نہیں چھپے گا آپ جتنی مرضی ناصبیت میں ڈوب جائیں انشاءاللہ ہم ناصبیت کو توڑیں گے اور جو ناصبی ہیں وہ رافضی بھی ہیں کیوں رافضی ہیں کہ صحابہ کرام کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے یہ ان کے وکیل ہے اور پھر اب ہم تو اتنے ہی کریں گے کہ بس آپ لوگ ان کی وقالت کریں اللہ آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے اور ہمیں اہل بیعت کے ساتھ مشہور کرے کہ مطلب آمین سم آمین